بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی ڈسکوری ورلڈ میں خوشحامدید کہتے ہیں ناظرین اکرام سورت فضاء میں ایک مقرر راستہ پر پچھلے پانچ عرب سال سے چھسو میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان نو سیارے ستائیس چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا کافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے سب اپنے اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہائے تابداری سے چلے جا رہے ہیں اب بھی اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں کانون ہے لیکن کانون کو نافذ کرنے والا نہیں کنٹرول تو ہے لیکن کنٹرولر نہیں بس یہ سب ایک حادثہ ہے اسے آپ کیا کہیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے چاند تین لاکھ ستر ہزار میل دور زمین پر سمندروں کے عربوں کھربوں ٹن پانیوں کو ہر روز دو دفعہ مدو جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں اکسیجن کا انتظام ہوتا رہے پانی صاف ہوتا رہے اس میں تافن پیدا نہ ہو ساہلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلازتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے پچھلے تین عرب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سا بابی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ بھیلے انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کی سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے استوازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہیں کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یہ چاند کا فیصلہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا عرب کے سہرازدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے کہتا ہے کہ یہ سب ایک حساب کے پابند ہے یعنی سورہ رحمان میں اللہ نے فرما دیا تھا وَالشَّمْسُ وَالْكَمَرُ بِحُسْبَانُ اور اسی طرح سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتایا ہے کہ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُلَّا يَبْغِيَانُ ان کے درمیان برزخ یعنی بیریر ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہیں اسی طرح سورہ یاسین کے اندر فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا وَقُلُّنْ فِي فَلَقِيْا اسْبَحُونَ یعنی سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں اور اسی طرح جب سورج کو کچھ لوگوں نے ساکن کہا تو ان کا رد بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کے اندر اس انداز میں فرما دیا وَشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ یعنی سورج اپنے لئے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا رہا ہے جب کائنات کو ایک جامد آسمان یعنی چھت کو کہا جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا نَهِنْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بلکہ یہ بے شک پھیل رہی ہے اور اسی طرح وہ نباتات اور رہوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد بانی ہے البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرتِ اٹل ہیں پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے لیکن اس نے بہت پہلے بتایا کس نے یعنی اللہ رب العزت نے بہت چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا مَا تَرَا فِي خَلْقِ رَحْمَانِ مِنْ تَفَاوُت کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ بھی فرق نہیں پاؤگے جدید سائنس کی ان قابلِ فخر دریافتوں پر ساڑھے چودہ سو سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹری سے پڑا تھا کس لیبارٹی میں کام کرتا تھا نو ملود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر مَا کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے مَا کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے ایک معمولی سی چڑھیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے یہ حوصلہ اسے کس نے دیا مرگی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں ہیبانات کے بچے بغیر سکھائے ماں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے جنوروں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے موں میں ڈالیں یہ عداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھے شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی امانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں ان میں سے ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ کچھ پھول زہریلے ہیں ان کے پاس نہیں جاتی ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو الہدہ الہدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہیں جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پیگل کر بہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر تھنڈا بھی کرتی ہیں اور موم سے ایسا گھر بناتی ہیں جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں ہر ایک میں ایسا راڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے اور انہیں یہ اکل کس نے دی مکڑا اپنے موں کے لواب سے شکار پکڑنے کے ایسے جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیز داگہ بنانے سے قاصر ہیں اور گریلوچی اونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں جہاں منجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے تھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہن جاتے ہیں نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں جراسیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقاہ کو قائم رکھے ہوئے ہیں زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے سوشل منجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے کیا زمین اس قدر اکل مند ہے کیا اس نے بھی خود بخود لیلو نہار کا نظام قائم کر لیا خود بخود ہی اپنے مہور پر سرسر ڈگری جھگ گئی تا کہ سارا سال موسم بدلتے رہیں کبھی بہار کبھی گرمی کبھی سردی اور کبھی خزان تا کہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں زمین نے اپنے اندر شمالا جنوبا ایک طاقت اور مقنطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تا کہ اس کے اثر کے وجہ سے بادلوں میں بیزلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائیڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی خاد مہیا کریں سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز آبدوز اور ہواوں میں اڑنے والے تیارے اس مقنطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں اسمانوں سے آنے والی محلق شوائیں اس مقنطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تا کہ زمینی مخلوق ان کے محلق اسرات سے محفوظ رہیں اور زندگی جاری رہے زمین سورج ہواوں پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کا رکھا ہے تا کہ سورج کی گرمی سے ابھی بخارات اٹھیں ہوایں اربوٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں ستاروں سے آنے والی ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے کتروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خوشک میدانوں کو سراب کرنے کے لیے برسے جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے زخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سراب کرتے ہوئے واپس مندر تک پہنچ جاتا ہے ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا کیا یہ بھی ستاروں ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی ہمارے پنکریاز یعنی لب لبے خون میں شگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے دل کا پمپ ہر منٹ ستر اسی دفعہ منظم اور بقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے ایک چتر سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً تین ارب بار دھڑکتا ہے ہمارے گردے یعنی کیڈنیز صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹریاں ہیں جو جانتی ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دیتا ہے میدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلا پروٹین کاربو ہائیڈریٹس وغیرہ کو الہدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار سائنس کے یہ بے مثل نمونے چھوٹے سے پیٹ میں یہ لا جواب فیکٹریاں کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے دماغ کو کس نے بنایا مضبوط ہڈیوں کے خوال میں بند پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ معلومات کا سٹور احکامات کا سینٹر انسان اور اس کے محول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا لاکوشوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے اتنے چھوٹے کہ خردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے یہ انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے ان جینس میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بہت چلتی رہتی ہے ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ ہماری شخصیت ہماری عقل و دانش غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے یہ کس کی پروگرامنگ ہے ہیوانات ہوں یا نباتات ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے یہ کس کی نقشہ بندی ہے خردبین سے بھی مشکل سے مشکل نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانہ اکل اور ہوش والا انسان بن جاتا ہے یہ کس کی بناوٹ ہے ہونٹ زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑو انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا ان حرکات سے ترہ ترہ کی اکل مند آوازیں کون بیدا کرتا ہے ان آوازوں کو مانے کون دیتا ہے لاکھوں الواز اور ہزاروں زبانوں کو خالق اور مالک کون ہے یقینا ان سب کا تخلیق کرنے والا وہ خالق اور مالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو کے مطلق آپ کسی قسم کا اپنی طرف سے کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ بھیجئے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ